موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زی سلام پر آپ سب کا استقبال ہے آج گیارہ ذلہج ہے یعنی عید العزا کا دوسرا دن تمام فرزندان توحید خواہ و دنیا کی کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور انہی مقدس لمحات میں حاضر خدمت ہیں آپ کا محبوب پروگرام راہ نجات عید سپیشل لے کر میں آپ کی میزبان شکفتہ یاسبین اس سٹوڈیو پروگرام کی رونق کو دوبارہ کر رہے ہیں سلسلہ چشتیہ سابریہ کے صاحب نسبت علمی دین اور معروف اسلامی سکالر جناب مولانا عبداللہ تاریخ صاحب آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آئیے خوش آمدید کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں خوش آمدید مولانا صاحب شکریہ ناظرین آپ سب کا بھی استقبال ہے آپ کے سوالات بھی ہمارے اس پروگرام کی رونق اور مانویت دونوں کو دوبارہ کریں گے لیکن اس سے پہلے باتشید کے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید العظہ کے تعلق سے تھوڑی سی رہنمائی مولانا صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شیر ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق سبر حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عشق اور عقل کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے عزل سے ہی دونوں ایک دوسرے کے مضاہم رہے ہیں عقل کا کہنا ہے ذرا ٹھہرو ذرا سوچو ذرا سمجھو جبکہ عشق یہ کہتا ہے کہ اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عشق میں پور پور سرشار سر تا پیر سرشار سراپا تسلیم و رضا اور اسی لئے اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ بے خطر قود آہا 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 دوبارہ لینا پڑے گا اس قدر خوبصورت باتیں سارے چلی گئیں شروع سے لیجئے گا ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زی سلام پر آپ سب کا استقبال ہے آج گیرہ ذلہج ہے یعنی عید الاسا کا دوسرا دن اور تمام فرزندان توحید حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں یادگار کو تازہ کر رہے ہیں اور اینی مقدس لمحات میں حاضر خدمت ہے آپ کا محبوب پروگرام راہ نجات عید سپیشل لے کر میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین اس اسٹوڈیو اور پروگرام کی رونق کو دوبالہ کر رہے ہیں سلسلہ چشتیہ سابریہ کے صاحب نسبت علم دین اور معروف اسلامی سکولر جناب مولانا عبداللہ تاریخ صاحب آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ ناظرین آپ سب کا بھی استقبال آپ کے سوالات کا بھی خیر مقدم رہے گا اور مولانا صاحب کے توسط سے عید الازا کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں آپ سب تک پہنچانی کیا ہماری کوشش ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ باتیں کل ہم نے آپ کے گوشت گزار کی کچھ باتیں آج بیان کریں گے ناظرین ایک بہت خوبصورت شیر ہے اقبال کا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق سبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بد روحنین بھی ہے عشق عشق اور عقل کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے عزل سے ہی دونوں ایک دوسرے کے مضاہم رہے ہیں عقل کا کہنا ہے ذرا ٹھہرو ذرا سوچو ذرا سمجھو جبکہ عشق یہ کہتا ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت بھی ایسی ہی ہے عشق الہی میں سر دا پی سرشار سرابہ تسلیم و رضا اور اسی لیے اقبال نے ایک بہت خوبصورت شیر ان کی نظر کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بامبھی تو جہاں ہم عشق اور عقل کی بات کر رہے ہیں عشق کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے عقل کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ لفظ کہاں سے آیا یہ لفظ جو مولانا صاحب عقل کہلاتا ہے اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں اس کا مستر کیا ہے آخر اسے عقل کیوں کہتے ہیں کہاں سے یہ آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات ہم لوگ لفظ عقل اکثر بولتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس کے حقیقی مانا اور اس کے مشتقات بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں عقل اصل میں عربی کا لفظ ہے اور عقل یا عقلو کے معنی بانجھنے کے آتے ہیں اسی سے اقال کہتے ہیں اس رسی کو جو عرب کے لوگوں کے سروں پر دیکھتے ہیں آپ وہ اصل میں یہ ایک رواج بعد میں بن گیا ورنہ ہوتا یہ تھا کہ اونٹ کو لمبی رسی اس کی نکیل لے کر اور کسی کھوٹے سے بانجھیں تو بہت لمبی رسی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اونٹ کے لیے روکنے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اس کے اگلے پاؤں کو یوں کر کے اور یہاں ایک رسی باندھی جاتی ہے بسا وہ کہیں جاتا نہیں پھر بیٹھا رہتا ہے کھڑا بھی ہو جائے گا تو زیادہ دور نہیں جا سکے گا آس پاس جائے گا اور تین ٹانگوں سے چلتے چلتے زیادہ دوڑ نہیں سکے گا دور تک غائب نہیں ہوگا یہ رسی جب کھولتا ہے عرب کا آدمی اور خاص طور پر اس زبانے کا دیہات کا آدمی تو اس رسی کو کہاں رکھے زیادہ لمبی رسی نہیں ہوتی اس کے پاؤں کو باندھنے کے لئے تقریباً اتنی رسی کافی ہے وہ اس کو اٹھا کے کہیں اور رکھنے کے وجہ سر پہ باندھ لیتا تھا وہ تھی تو اس طرح سے اس کے بعد اب وہ باقادہ ریشم کی دوری اور خوبصورت بنا کے روال کے اوپر باندھی جاتی ہے وہ ایک طریقہ بن گیا اور اب وہ عرب کے لوگوں کی خصوصیت بن گئی تو اقل اصل میں اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو تجربات زندگی کو باندھ باندھ کر ہمارے پاس ریکارڈ رکھتی ہے محفوظ رکھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اقل سے کام لو یعنی تم نے زندگی میں جو تجربات حاصل کی ہیں ان سے کام لے کر بات کرو تو وہ اچھا برا فیلا موقع پر کیا ہوا تھا بہت چھوٹا بچہ جس نے طوے پر کبھی ہاتھ نہیں لگایا اسے ہاتھ جلے نہیں کبھی اس نے جب ہاتھ لگایا اور وہ جل گیا اب اسے تجربہ ہو گیا تو یہ اقل ہے اس نے گرہ باندھ لی ہاں اس کی گرہ باندھ لی اس نے اب اس کو انگارے کو اس نے دیکھا بہت چمکتا ہوا اچھا لگایا اس نے جو ہاتھ لگایا وہ ہاتھ جل گیا اب روتا چیختا ہوا اب ہر سرخ چیز کو دیکھ کے ڈرے گا کہیں یہ میرا ہاتھ نہ جلا دے اس کو کہتے ہیں اقل یعنی جو تجربات زندگی میں ہوا ہم نے اس کو باندھ کے محفوظ کر لیا وہ ہمیں تجربات بتاتے ہیں اس سے ہم کام لیتے ہیں بلکل تب ہی کہتے ہیں کہ اقل کے ناخن لو ہوش کے ناخن لو بات کو آگے بڑھاتے ہیں مہاران صاحب کہتے ہیں کہ حق پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا حق پر ٹھہرنا استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا جمعی رہنا کمال ہوتا ہے یہ کمال کہاں سے آتا ہے مہاران صاحب جیہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے اللہ کہنا حالات کے مقابلے میں اپنی چاہت کے مقابلے میں اپنی مرضیات کے مقابلے میں اللہ کی بات ماننا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے لیکن آپ اندازہ کیجئے جہاں ہم نے پتھر کو اچھالا اور بہت اوپر تک گیا وہ یہ بھی اس کی فطرت کے خلاف تھا زمین اسے نیچے اپنی طرف کسیشہ سکل کی وجہ سے نیچے کھینچ رہی ہے آپ نے اسے پہنچایا یہ بھی اس کے مزاج کی خلاف تھا لیکن اس کو وہاں ٹھہرا دیا جائے یہ بہت مشکل کام ہے اسی طریقے سے ہم کسی بات کے لیے کسی فیصلے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں وقتی طور پر ایک فیصلہ کر لیا لیکن اس فیصلے پر قائم رہنا اس کے تقاضوں کو پولا کرنا اور اس سلسلے کی تمام مظاہمتوں کا مقابلہ کر کے اس پر ثابت قدم رہنا یہ بضبوطی کی بات ہوتی ہے لیکن اس راہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں آزمائشیں بھی آتی ہیں مرانہ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ تھا انہوں نے حق کو پہچانا پھر اس پر ڈٹے بھی رہے اب مظاہمتیں بھی آئیں اب جب آغاز انہوں نے کیا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے charity begins at home یعنی انسان جب نیکی کے کام کی ابتدا کرتا ہے تو گھر سے آغاز کرتا ہے سب سے پہلے اپنے والد کے پاس گئے اور انہیں دین حنیف کے لیے دعوت دی ان کے والد کے ساتھ جو مقالمہ ہوا وہ بہت دلچسپ معاملہ تھا ان کے والد نے کیا کہا اراغبن انتا انعالی حتیہ ابراہیم یعنی اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے والد سے اپنا مدعہ بیان کیا کس انداز میں اور کیا کہا مورانہ صاحب دیکھئے انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم تم میرے بابدازوں کے جو دین ہے بتوں کی پوجہ کرنا تو اس سے ہٹ رہا ہے اس سے ویرخ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا احترام کے ساتھ کہا یا عبتی ہمیشہ یاد رکھئے جب باپ سے ماں سے بات کرنی ہو تو یا عبتی امی امی ایسی بات ہے امی یہ بات ہے اختلاف بھی کر رہے ہیں تو عدب کے ساتھ کیجئے امی ایسا نہیں ہے آپ جو کہہ رہی ہیں ایسا نہیں تھا ابو ایسا نہیں تھا انہوں نے کہا یا عبتی لا تابد شیطان آپ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ تعالی نے ایک اور علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے بابدازوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا آپ اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں لیکن میرے پاس ایک اور علم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہدایت دوں اس طریقے کے مطابق آپ میری بات مانیں گے تو وہ کامیابی ہوگی وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے انہوں نے اپنی وزرگی اپنی زندگی کے تجربے کا حوالہ دیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تجربات بالکل ٹھیک ہیں لیکن مجھے جو خدا پاک نے علم دیا ہے وہ الگ ہے مجھے وحی کے ذریعے خدا پاک نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بالکل اگر ہم دیکھیں مالانا صاحب ان کے والد کی جو خفگی تھی یا ناراض کی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عموماً جو باپ ہوتا ہے وہ بیٹی کو تنبیہ کرتا ہے یا سرات مستقیم دکھاتا ہے یا ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے یہاں معاملہ اُلڑتا ہے یہاں بیٹا جو ہے وہ باپ کو سرات مستقیم دکھا رہا ہے یا ہدایت کی طرف لارہا ہے تو ان کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب ہم پھر اگر ان کے والد کی گفتگو کا حوالہ دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ کہا اراغبن انتا ان آلیہتی یا ابراہیم لَعِلَّمْ تَنْتَحِي لَعِلَّمْ تَنْتَحِي لَعَرْجُمَنْنَكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا اگر تم اس بات سے جو ہے وہ باز نہیں آتے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا چھوڑ کر چلے جاؤ مجھے دور ہو جو میری نظروں سے اب یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تحمل کا دامن نہیں چھوڑا اور پھر بڑی نرمی سے اپنی بات آگے پڑھائی انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا پتھر مار مار کی تمہیں ختم تک کر دوں گا اور چلے جاؤ اور ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا لیکن انہوں نے یہاں بھی ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا کہ میں ساس تغفیر اللہ ربی انہو کانے بھی حفیہ میرے رب میرے اوپر بہت مہربان ہے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا آپ سے جو غلطی ہو رہی ہے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا یہ مقالمہ جو ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے عام طور پر باپ بچے کو چلاتا ہے جب تک اس کی عمر ہوتی ہے وہ چلاتا ہے لیکن ہم اسی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب باپ ساٹھ سال کا اور پہنسٹھ سال کا ہو گیا تو پھر بیٹے کو ضرورت پڑتی ہے کوئی باپ کو چلائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ہونا کوئی ایسا قصور نہیں ہے کوئی باپ کو چلانا سکے بتانا سکے بہت ساری باتیں بتانی پڑتی ہیں امی جس نے بولنا سکھایا ہے جو مادری زمان اممہ کیسے سیکھتے ہیں وہی امی جب بات کرتی ہے تو بیٹا کیا کہتا ہے امی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ دور بدل گیا ہے آپ کے زمانے ایسا ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہوتا اب یہ ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ماباپ کو بھی بیٹوں کی ماننی پڑتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ ایک اور علم وہی کے ذریعے خدا پاک نے مجھے دیا ہے اور اہدی کا میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا اب کوئی مانے نہ مانے لیکن علم تو وہی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز آڑے آ رہی تھی وہ اسبیت تھی وہ اپنی قوم پرستی تھی وہ آبا و اجداد کی روایت پر چلنا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر وہ اپنی روش کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے اور ایک قدم اب آگے اور بڑھتے ہیں انہوں نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا اب لیکن اپنے قوم کو تو ہدایت دکھانی تھی راہ ہدایت دکھانی تھی ان کو سیدھا راستہ بتانا تھا قوم کے پاس گئے تو انہوں نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا انہوں نے ان کو سمجھایا انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لئے فلاح نہیں ہے بہبود نہیں ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو باپ دادوں سے یہ کرتے بچرے آ رہے ہیں اسی کو اہمیت دے رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایک سخت سبق سکھانا پڑے گا ایک سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا چنانچہ ایک وقت تھا وہ گئے کچھ لوگ ایک تہوار تھا جس میں کوئی پوجہ پاٹ کرتے تھے آبادی سے باہر نکل کر پورا شہر وہاں گیا ان سے بھی کہا انہوں نے کہا انہی سقین میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جا سکتا آپ لوگ جائیے اور انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں یہ کیا کہ ایک کلھانا لے کر اور وہ جتنی بھی بدھ تھے وہاں ان سب کو ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا اور سب سے بڑا بدھ جو تھا وہ کلھانی ان کے کاندے پر رکھ کر اور الگ ہو گئے اب وہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے انہیں بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا ہو نہ ہو ایک ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ان لوگوں کا ذکر تذکرہ کیا کرتا ہے ہو نہ ہو یہ حرکت اس کی ہو سکتی ہے اور اس کو بلائے گیا ان سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کس سے پوچھو یہ کلھانا لیو بے جو کھڑا ہے اور سامنے ان کا حال یہ بنا رکھا ہے کسی بات پر اس بڑے کو غصہ آ گیا ہوگا اس نے توڑ پھوڑ مچا دی یہ تو عالی قتل بھی اس کے بات موجود ہے مقتول موجود ہے قاتل موجود ہے مجھ سے پوچھنے کی درورت یہ کچھ نہیں ہے اس سے پوچھو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ان سے پوچھا نہیں جا سکتا یہ بات نہیں کرتے انہوں نے کہا اوفل لکم بلی ما تعبدون من دون اللہ افرات آقلون تمہارے لیے اوف ہے تمہارے لیے شرم کے بات ہے جو بات نہیں کر سکتے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ایک کوئی مار رہا ہے وہ اسے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تم مدد کے لئے انہیں پکارتے ہو یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے مہرانہ صاحب کتنا بڑا یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کہ ہم دین حنیف پر پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوتی کے ساتھ ہمارے ایک کان میں ازان ہوتی ہے دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے لیکن یہ اس شخص کے لئے کتنا مشکل ہے جو ایک ایسی جگہ پیدا ہو جہاں چاروں طرف صرف گمراہی ہے جہاں چاروں طرف اندھیرے ہیں اور اس میں اسے ہدایت کی شمع روشن کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اگر ہم اس مشن کو دیکھیں کتنا دشوار تھا دیکھئے اس دشواری کو جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں جس ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اس دشواری کو ہم سوچیں نہیں سکتے سمجھیں نہیں سکتے اس لئے کہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کی بات کہی جا رہی ہے رسول کی بات کہی جا رہی ہے حق اور نہ حق کو پہچانا جا رہا ہے قرآن مجید موجود ہے حدیث موجود ہے علماء موجود ہیں اچھا برا بتا رہے ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہیں سوائے شرک و بت پرستی کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اسی میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے چاروں طرف وہی دیکھا ہے باپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجہ کرتا ہے بلکہ بناتا ہی وہ ہے اور وہی اس کا کاروبار ہے ایسے میں خدا پاک نے ان کو وہ علم دیا جو اس پورے ماحول سے برکل الگ ہے ہمارے کان میں آذان کہی جاتی ہے اقامت کہی جاتی ہے ہم اس وقت میں جبکہ کوئی شعور ہمارے پاس نہیں ہے پتہ نہیں کس گوشے میں خدا پاک ہمارے ذہنوں میں اس آذان کو اس اقامت کو محفوظ کر دیتا ہے اور ہمیشہ اس کی برکتوں سے ساری عمر فیضیاب رہتے ہیں وہاں وہ چیز بھی نہیں ہے اس کے باوجود خدا پاک نے جو علم دیا تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے خدا پاک نے ایک علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یہاں ایک سوال آرمال صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں والد جھڑک رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں سنگسار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آخر میں یہاں تک کہتے تھے کہ چھوڑ کو چلے جو مجھے دور ہو جو میری نظروں سے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نرم روی اپنا حسن سلوک اپنا تحمل یہ سب کچھ نہیں چھوڑتے والد کا درجہ پہچانتے ہیں اور اسی حساب سے وہ گفتگو فرماتے ہیں تو یہاں والدین کا احترام ان کے لیے شفقت ان کے لیے حمدردی اور احترام و عدب کا دامن ملحوظ رکھنا یہ کتنا ضروری ہے دیکھیں یہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے والد اگر تمہیں کفر و شرک کیوی دعوت دیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ برا برطاو نہ کرو یہاں بھی انہوں نے بات جو کی ہے اب باجان کہہ کر خطاب کیا ہے اور وہ سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور جب وہ نہیں مانے انہوں نے کہہ بھی دیا چلے جاؤں یہاں سے اس وقت بھی جب ہٹے ہیں تو یہ کہہ کے ہٹے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت کے دعا کروں گا یہ انداز والدین کا یہ قرآن مجید کی علیہ السلام کی بہت خاص دین ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام ہر حال میں ضروری ہے وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو درجہ ان کو خدا پاک نے دیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقام کے بیان کرنے کے بعد ساتھ میں والدین کا مقام بیان کیا ہے وہی مقام ہمیشہ ملہوز رکھنا چاہئے باپ حق پہ ہو نہ حق پہ ہو غلط کہہ رہا ہو بات تو ان کو بتائی آئے گی جو صحیح بات ہے لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو نرمی کے ساتھ حق بات بتائیں نہ مانیں ہمیں دھکے دے دیں جھڑکیں تب بھی جھڑکنے کے جواب میں جھڑک نہیں سکتے دھکوں کے جواب میں دھکے نہیں دے سکتے ساوہ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ اگر والدین کو کفر شکر پر آمادہ کرتے ہیں یا اُبھارتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے یا پھر والدین کی دلداری ضروری ہے کیونکہ اللہ کی عبادت ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس بارے میں آپ سے بہت تفصیل سے جانیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبالیں آئیے باچت کے سلسلے کو ہم پھر وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا محرانہ صاحب حضرت عبراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنے والد کے ساتھ رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے عطاعت میں اس کی بندگی میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانہ مناسب نہیں سمجھا والد کا گھر بھی چھوڑ دیا تو ایسے میں اگر ہم آج کے محول میں آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ والدین اگر عبادت نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اسلام کے ارکان ادا نہیں کرتے تو آج کا نوجوان یا آج کے خاتون کیا کرے دیکھئے وہاں تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو بھی رائے راست پر لانا ہے اپنے آپ کو بھی حق پر قائم رکھنا ہے اور جس آدمی کو وہ راہ راست پر لانے والے ہیں لانا چاہتے ہیں یعنی اپنے والد کو وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنا طریقہ چھوڑ کر اگر میرے ساتھ آتا ہے جب تو ٹھیک ہے برنے یہاں سے چھوڑ کر جارا جائے اگر نوبت خدا نقاستہ یہاں آ جائے تو یہی ہجرت کا موقع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں حجرت کو لازم کیا تھا یہ حجرت اب لازم نہیں ہے لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں کہ وہاں رہتے ہوئے آدمی اپنی نماز اپنے اقامت اپنے دوسری چیزیں ساری ذمہ داریاں جو اسلام کی اور شریعت کی ہیں اگر کسی ماحول میں رہتے ہوئے ایک آدمی ان کو پورا نہیں کر سکتا تو آج بھی وہ حجرت ضروری ہو جاتی ہے ملکن مانسہ ہم حجرت کی طرف بھی آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حجرت کی لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ ہوا کہ جب ان کی قوم انہیں یہ محسوس کر لیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے دین سے منحرف ہے ہمارے معبود کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارا جو عبادت کا طریقہ ہے اس کا یہ مخالف ہے تو یہ خبر پہنچ گئی وقت کے بادشاہ کے پاس نمرود اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا کہ لاؤ پکڑ کر لاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ جو مقالمہ ہوتا ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ بھی بہت دلچسپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علول عزمی اسی بات سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں یا اس بات سے ہی واضح ہے کہ سامنے بادشاہ وقت بیٹھا ہوا تمام جس کو کہتے ہیں کہ طاقت اور جبروت کا مظہر ہے یہاں یہ تنے تنہا ہیں لیکن ان کا حوصلہ ان کی حمد جوا مردی عزم و استقلال دیکھیں کہ جب بادشاہ یہ کہتا ہے کہ سنائے کہ تم جو ہے وہ ہمارے سوا کسی اور کو معبود سمجھ رہے ہو اب یہاں ہمارے سوا کی تشریفی پوچھیں گے مورانا صاحب نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہلاتا تھا یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ تھا قوم کا جی ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی بات کے بارے میں اپنی جگہ پوری طرح مضبوط ہے اولو العظم کے جو ایک لفظ آتا ہے انبیاء کلام کے ساتھ سارے انبیاء کلام کے لئے اولو العظم کا لفظ نہیں بولتے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولو العظم پیغمبر کہلاتے ہیں اولو العظم کا مطلب کیا اپنے عظم کے اتنے پکے اتنے ٹھوس کہ ان کے عظم کو ان کو ارادے کو ان کی حمد کو حوصلے کو کوئی ہلا نہیں سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں ہیں تنہیں تنہا ہیں کوئی حمایتی نہیں ہے جو حمایتی ہو سکتا ہے کوئی باپ ہیں بھائی ہیں خاندان کے لوگ ہیں وہی دشمن ہیں اس کے باوجود ذرہ برابر ان کے اندر کوئی جنبش نہیں آتی کوئی کمزوری نہیں آتی بادشاہ وقت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جورت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں معبود دنیا کی چیزوں کو نہیں مانتا چاند اور سورج کو اور ستاروں کو معبود نہیں مانتا میں معبود مانتا ہوں اس ہستی کو جنہوں نے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے پھلکر نمرود کہتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں جسے چاہوں زندگی دے دوں جسے چاہوں موت دے دوں دو لوگوں کو بلاتا ہے قید خانے سے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں کس طرح زندگی دیتا ہوں اور کس طرح موت دیتا ہوں ایک قیدی کو کہتا ہے کہ اس کی گردن کار دو جلاد اسی وقت اس کی گردن اڑا دیتا ہے دوسرے قیدی کو کہتا ہے کہ جا تجھے معاف کیا چھوڑ دیا کہا دیکھو اس طرح کسی کی میں زندگی دیتا ہوں اور کسی کو موت دیتا ہوں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے پھر اس کا موت وڈ جواب دیا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے پہلی پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی موت رزندگی دیتا ہے اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ موت رزندگی میں بھی دیتا ہوں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بحث نہیں کی کہ یہ زندگی دینا نہیں ہے زندگی جس کے پاس تھی اسی زندگی اسی کے پاس ہے تیری دیوئی نہیں ہے اور تُو نے زندگی جو اس کے لیے ہے اس کا وقت آ گیا تھا اس بحث میں نہیں پڑے وہ میرا خدا جس کو میں خدا مان رہا ہوں جس کو میں خالق کائنات کہہ رہا ہوں وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا فبوحیت اللذی کفر قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلام کا اور اللہ کا دشمن جو تھا اس وقت خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں بنا مبھوت ہو کر رہ گیا یہ چیز جو ہے یہ مضبوطی یہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ایمان آدمی کا پوری طرح سے پختہ نہ ہو اللہ کے اوپر اعتماد نہ ہو اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ میں سامنے والا میرے مقابلے میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن میں جس کا بھیجا ہوا ہوں وہ ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے وہ میری مدد کرے گا بلکن مرآن صاحب اور یہی وہ ایمان تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر اس کی رحمت پر جس پر جب بادشاہ وقت نے کہا کہ لکڑیاں لاؤ بہت زبردست ایک آگ روشن کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ گوپن یا منجیق جیسی کوئی چیز تھی جس میں کہ بٹھا کر اس آگ میں ڈالنی کی تیاری ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ خوف ہے نہ خطر ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان راسخ ہوتا ہے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے مرآن صاحب وگر ہم قرآنی آیات کا حوالہ لیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ خطر ہوتا ہے ان کے دلوں کا کیا عالم ہوتا ہے یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم زبان سے صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیا جائے گا ان کو ان کے آزمائش نہیں ہوگی بار بار ان کے آزمائش ہوگی اور آزمائش میں جو کھرا اترے گا وہی اپنی دعوے میں سچا مانا جائے گا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ثبوت نہیں پیش کرتا وہ دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں ایک تعلیم کہتا ہے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے ایک کہتا ہے کہ میں نے انجرین کے تعلیم حاصل کی ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے تصدیق کر دی جاتی ہے اسے سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اس کو سنت دی جاتی ہے اور وہ پھر اپنے میدانوں میں کام کرتا ہے لیکن امتحان لینے والے اگر یہ دیکھیں کہ اس کا صرف زبانی دعویٰ ہے جو بات بھی ہم نے پوچھی اس کے جواب نہیں دے سکا وہ فیل کر دیا جاتا ہے وہ زندگی کی میدانوں میں چلنے نہیں دیا جاتا خدا پاک کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یوں کہہ دیں گے کہ امان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہرے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے اور جب تک وہ اپنے آزمائش میں پورے نہیں اترے کھرے نہیں اترے اس وقت تک ان کو عزت کا مقاب نہیں دیا جیا ایک کالر ہے انہوں نے اپنا سوال درج کروا دیا ہے میرٹ سے شبنم صاحبہ کا سوال ہے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کافی مہنگا بکرا خریدا تھا لیکن وہ ایک دن پہلے ہی کہیں گم ہو گیا ہے اب ان کے پاس بکرا خریدنے کے استطاعت نہیں ہے تو یہ قربانی کس طرح کریں دیکھئے اگر آپ کے اوپر پہلے سے قربانی واجب تھی اور آپ نے یہ بکرا لیا اور وہ مر گیا یا کھو گیا یا گم ہو گیا تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے لیکن فقہہ کا یہ عجیب مسئلہ ہے وہ یہ کہتی ہیں اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور آپ نے بکرا لیا اور وہ مر گیا یا کھو گیا تو پھر آپ کو ایک اور بکرا لینا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے واجب کیا تھا وہ تو ادا ہو گیا لیکن چونکہ تم نے خود واجب کر لیا اس کو تمہارے پر واجب نہیں تھا اور تم نے اس کو اپنے پر واجب کیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہوگی یہ تو شبنب صاحبہ کے سوال کا جواب وہ امید بہن جواب آپ تک پہنچا ایک سوال میرے ذہن میں آیا مہرانہ صاحب کسی شخص نے ایک بکرا بلکل سالم تندرست بے عیب خریدا لیکن اتفاق سے کسی وجہ سے اسے قربان کرنے سے پہلے ہی اس کا ایک سنگ ٹوٹ گیا کوئی دان ٹوٹ گیا کوئی عیب پیدا ہو گیا کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا اس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے یا کوئی دوسرا لینا پڑے گا نہیں اس میں فقہہ نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنگ ٹوٹا یا کوئی اور چوٹ آئی اور مثال کے دور پر ٹانگ ٹوٹی ہے ٹانگ میں چوٹ آئی ہے لیکن اس کی وجہ سے چاروں ٹانگیں ٹکا کر چل رہا ہے تو وہ لنگڑا نہیں مانا جائے گا وہ عیب نہیں مانا جائے گا اور اگر ایک ٹانگ پر بوجھ ہی نہیں دیتا بالکل اور چلتا ہے تین ٹانگوں پر زور دیتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ معذور ہے لنگڑا ہے اسی طریقے سنگ کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا باقی پورا سنگ صحیح سلامت ہے تو اس کو قربانی کے لیے بیکار نہیں مانا جائے گا اس کو قربانی ہو جائے گی ایک سوال اور ذہن میں آیا اگر جیسے جو جانور میں رقائص ہوتے ہیں یا جو عیوب ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیئے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جو کے باقی شمار ہوتے ہیں دیکھئے ایک لوٹ ٹانگ کی میں نے بات بتائی اسی طریقے سے جانور اندھا ہے یا کانہ ہے ایک آنکھی نہیں ہے اس کی وہ بیداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے خارشتی ہے بہت دبلہ پتلہ ہے اتنا کمزور ہے کہ اس کو دیکھ کر گھن آتی ہے اس کا گوشت کھانا بھی کوئی پسند نہیں کرے گا یا اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں کا گودہ خوش کھو چکا ہوگا ایسی صورت میں بھی وہ قربانی کے لیے اہل نہیں ہوتا بہت شکریہ بارانہ صاحب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعی کی جانب اب آگ جو ہے وہ روشن ہے بہت تیز آگ ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپن میں بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا اب یہاں آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزند نہیں آئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور آگ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کتابوں میں یہ ایک بہت خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تو یہ جو آگ گلزار بن گئی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا موجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن تب بھی ان کی قوم نے کوئی ہدایت نہیں لی سب اصل بات جو ہے وہ یہ دیکھئے قرآن مجید میں اس لفظ کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ قلنا رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا یا نار کونی بردن اے آنک تھنڈی ہو جا وہ اتنی تھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی چاروں طرف انگاریں بھڑک رہے ہیں لبٹیں اٹھ رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹ میں ہیں اور سردی لگ رہی ہے اتنی کہ وہ ٹھٹر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ہے تھنڈی ہو جا تو پھر خدا پاک نے ایک لفظ اور اس کا اضافہ کیا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا یہ اتنا ٹھنڈا ہو نا نہیں کہ وہ خود ایک اضاف بن جائے تو پھر وہ آگ جو ہے اتنی ٹھنڈی رہی کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی یہ جب اس کے بعد بہت دیر ہو گئی آگ سگون میں آئی لوگوں نے دیکھا کہ اب ٹھنڈی ہو گئی ہے اس وقت انہوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح سلامت ہے کوئی نہ کپڑے جلے ہیں نہ ان کے جسم پر کوئی گزند آئی ہے نہ کوئی پسینہ نہ پریشانی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْ تَوَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں یہ آپ نہیں دے سکتے ہدایت دینا ہمارا کام ہے خدا پاک جب تک کسی کے دل کو نہ موڑ دے سچائی کی طرف اور جھوٹ سے رخ نہ پھیر دے اس وقت تک آدمی راہ راست پر نہیں آسکتا اللہ تعالی کی مرضی جب تک نہیں تھی ان لوگوں نے اتنا بڑا کارنامہ دیکھ کر بھی ونہا آدمی اتنی بڑی چیز دیکھے تو اس کا ذہن بدل جانا چاہیے کہ اتنی بڑی آگ میں تو پھیکنے کے بعد نام نشان بھی نہ ملتا کوئی علاوی سلامت نظر نہ آتا لیکن یہ اس کے اندر جو ہیں بلکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بات پر آج میں کا رائے بدل جانی چاہیے دماغ بدل جانا چاہیے تھا لیکن ان کے رائے نہیں بدلی اس کا مطلب یہ کہ خدا پاک کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو انسان کے بس کا کام نہیں فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں بلکل محبت صاحب تو قوم نے کوئی ہدایت نہیں لی کوئی نصیحت نہیں سکھی اتنے بڑے واقعے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی چھوڑ دیا گھر بھی چھوڑا قوم بھی چھوڑا اپنا ملک اور بطن بھی چھوڑا اور ہجرت کی ہجرت کر کے وہ کہاں پہنچے یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ضرور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور اس سے پہلے کہ ہم عزت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جانب بڑھیں آئیے بھائی کے سوال کو شامل کرنا ہے نعیم صاحب نے سوال کیا محرانہ صاحب کے تکبیرات تشریق کب تک جاری رہتی ہیں یعنی کب تک تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہے دیکھئے ہم بچپن میں جب یہ مسائل پڑھتے تھے یاد نہیں رہتا تھا تو ہم نے ایک طریقہ اس کا نکالا تھا یاد رکھنے کا وہ یہ کہ قربانی کے دن تو معلوم ہے قربانی ہوتی ہے گھروں میں سب دیکھتے ہیں ہم نے اسے یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ قربانی کے تین دن ہیں قربانی کے دنوں سے ایک دن پہلے وہ شروع ہوتی ہے ایک دن بعد ختم ہوتی ہے اس طرح سے یاد رکھنا آسان ہو گیا یعنی نو تاریخ کو صبح فجر سے شروع ہوگی اور بارہ تاریخ دس گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کی اثر میں ختم ہو جائے گی تب تک یہ ادا کرتے رہی ہے اس وقت تک جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کم سے کم ایک مرتبہ کہنا مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تنہا ہو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو گھر میں عورتیں پڑھ رہی ہیں عورتیں بھی گھر میں اتنی آواز سے کہیں کہ باہر آواز نہ جائے اگر اندر کے کمرے میں پڑھ رہی ہے دروازے بند ہیں غیر محرم کوئی نہیں ہے تو بلند آواز سے بھی کہہ سکتی ہے یہ کہنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بھی رہائی کا اعلان ہے محرم صاحب زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھی جا سکتی ہے تین مرتبہ بہت بہت شکریہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کے جانب بڑھتے ہیں محرم صاحب عرم میں پیدا ہوئے تھے جو کہ یہ راق میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ملک اور وطن چھوڑا اور کنان میں جو کہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے وہاں انہوں نے حجرت کی حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھی ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی اب جب وہ وہاں گئے سرزمین فلسطین کی جانب گئے کنان گئے پھر اس کے بعد انہوں نے مصر کا رخ بھی کیا وہاں ان کی زوجیت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام آئی کس طرح آئی اور پھر کس طرح حضرت اسماعیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کے بادشاہ نے ان کے کچھ کارنامے دیکھے اور ان سے بہت متاثر ہوا وہ تو اس نے ایک خاجمہ کے طور پر ان کو یہ عطا کی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت حاجرہ جو کشنزادی تھی عام طور پر اس کو حاجرہ ہماری اردو کتابوں میں بڑے بڑے علماء بھی حاجرہ کہتے ہیں لیکن عربی مصنفین اس کو حاجر کہتے ہیں وہ اس میں ہا لگا کے شاید اس کو مونس بنایا ہے ہمارے اندوستان کے لوگوں نے لیکن جو عربی مصنفین لکھتے ہیں وہ حاجر لکھتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے زوجیت میں بعد میں آئیں اور لوگ جو کہتے ہیں باندھی 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 نہیں ہیں وہ یہ ان لوگوں کے سادش ہے جو اسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندرام کرنا چاہتے ہیں وہ باندھی نہیں تھی اصل میں اس دن اس زمانے میں یہ تحفے کے طور پر خواتین خدمت کے لئے دی جاتی تھی وہ اس وقت میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا انہی سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور ان سے وہ سلسلہ چلا بالکل ناؤں صاحب حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں ایک مدت تک اولاد نہیں ہوئی تو جب بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام کے خدمت میں پیش کی تو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے تو آپ کو اولاد ہوئی نہیں آپ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیجئے اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تقریباً چھاسی برس یا اس سے بھی زیادہ تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو بیاب گیاہ وادی میں چھوڑا کیا گزری ان کے دل پر اور کس طرح انہوں نے یہ تیسری آزمائش دیکھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو خاص بات ہے ان کی زندگی میں قربانیاں سب سے زیادہ ہیں اللہ کی اطاعت و فرمہ برداری اللہ کے دین کا پیغام دوسرے تک پہنچانا یہ سارے انبیاء اکرام کا کام رہا ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے یہ کام لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو سب سے عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانیاں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ خلیل اللہ ہیں لفظ خلیل جو ہے اس کا فرق ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایک صدیق بھی عربی میں دوست کو کہتے ہیں ولی بھی دوست کو کہتے ہیں اور بھی کئی الفاظ ہیں لیکن خلیل جو ہے وہ ایک الگی چیز ہے وہ متنبی نے ایک شعر کہا ہے وَمَلْخِلُّ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ وَأَرَا بِطَرَفٍ لَا يَرَا بِسِوَائِهِ خلیل گہرہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ میں اس سے اسی کے دل کے ذریعے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی میری آنکھ کے علاوہ کسی اور آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے اس کا دل اور اس کی آنکھ میری آنکھ ایک ہو جاتی ہیں خلیل اصل میں کہتے ہیں اتنے گہرے دوست کو جو داتوں میں خلال کرتے ہیں جس طرح سے ہم اور داتوں کے بیٹ کی جھری میں وہ تنکہ چلا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے ریشے ریشے میں جس کی محبت بس جائے اس کو خلیل کہتے ہیں ایک سوال ذہن میں آیا ہمارا نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے بات کرتے تھے کلیم اللہ کہا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو نہ اللہ کو دیکھا نہ ان سے گفتگو کی پھر یہ اتنا بلند مرتبہ صرف اپنے قربانیوں سے پا لیا دیکھئے اصل تو چیز یہ ہوتی ہے کہ خدا پاک جس کو نواز دا ہے اس کو قربانی کی ہمت بھی وہی دیتا ہے خدا پاک کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ نواز دیا کسی وجہ سے بھی اس کے بعد پھر ساری عظیمتیں ساری ہمتیں ساری توفیقات وہ سواللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا بیبادن غیر زی ذرعین اند بیت کل محرم انہوں نے کہا پروردگار تیرے حکم سے میں نے اپنی بیوی اور بچے کو شیرخار بچے کو وہ عورت بھی مدد کی ضرورت مند ہے اس جنگل میں کوئی نہیں ہے عورت ذات کو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اس کو چھوڑ کر اور وہ جانے کے لئے حکم ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں انہوں نے ایک دھوے بھی نہیں کہا کہ پروردگار اتنی آرزموں تمناوں کے بعد بڑھا پہ میں تو نے یہ اولاد دی ہے اب مجھے اس کی خوشیاں تو دیکھنا تھے اس عورت کو کہاں چھوڑ کے جاؤں میں اللہ تعالی نے حکم دیا وہ چھوڑ کے چل دیئے بیوادین غیر زیدہ رین اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتم من ناس تہوی علیہم ورزقهم من السمرات یہ دعائیں دیکھے گئے بیغم نے پوچھا کہ کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہوں میں انہوں نے کہا اللہ تعالی کا حکم ہے ملکل وآل صاحب یہی سوال تھا جو میرے لبوں پڑتا زبان پڑتا کہ حضرت حاجر علیہ السلام نے ایک کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا صرف انہوں نے صرف یہی پوچھا کہ آپ ہمیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کے سہارے کیا یہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں تو سوچی کہ وہ خاتون بھی کتنی بلند حوصلہ تھی جنہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جی ہاں اگر اس نہیں حکم دیا ہے تو وہ ہماری حفاظت کا زمان خود کرے گا اور پھر ان کے لئے جو خدا پاک نے غیب سے سامان کیا پانی کا انتظام کیا ان کی حفاظت کا سامان کیا یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ہوتی چلی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے وہاں لیکن ان کی بیوی کو ان کے بچے کو سامان لے کے لئے خدا پاک نے غیب سے سامان کیے قافلے آ رہے ہیں وہ جو ان کے پیر سے پانی نکلا تھا زم زم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں بلکہ یہاں پر ہم چاہیں گے اس کا ذکر بھی ہو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے بہت گہرہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس تھوڑے سے کھجور تھے کھاتی رہیں پانی جو مشکیزہ تھا پیتی رہیں جب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی بھوکی ہیں بچہ بھی بھوکا ہے اب وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے ماں بے حال ہے ادھر صفا ہے ادھر مروا ہے ایک ماں کی بے قراری کو بیان کیجئے مرانا صاحب دیکھئے وہ وقت ایسا ہوتا ہے ماں اپنی بھوک پیاس کو ورداشت کر لے گی لیکن بچہ اس کے سامنے تڑپ رہا ہو بھوک اور پیاس سے اور وہاں بیوادن غیر زیزرا ہے وہاں کوئی پیڑ پودے نہیں ہیں سایا نہیں ہے بچاو کوئی انتظام نہیں ہے کوئی کمرہ بنا ہوا نہیں ہے ایسی حالت میں وہ پانی دلاش کر رہی ہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے صفا اور مروا دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اس وقت بھی وہ تھوڑا سا اگرہا ہوا اس سے اس کو باقی چھوڑا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے اور جب وہ نشیب میں آتی ہیں پہاڑی کے اوپر ہیں تو بچہ آرام سے نظر آ رہا ہے ادھر دوسری پہاڑی پہ گئی ہیں تو وہاں سے بچہ نظر آ رہا ہے پہاڑی پہ اس لئے چڑھ رہی ہیں کہ کوئی قافل آس پاس نظر آ جائے تو پانی کا بندوبست کریں جب دونوں پہاڑیوں بیٹ میں نشیب میں آتی ہیں اور بچہ نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے تو وہ دوڑتی ہیں وہاں سے یہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج حاجیوں کے لئے کتنا زمانہ ہو گیا تقریباً دھائی ہزار سال اس واقعے کو ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چودہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آج بھی یہ حکم ہے کہ جب تم یہاں دوڑو گے تو ہماری ایک بندی یہاں ہمارے ایک پیغمبر کی پرورش کے لئے یہاں دوڑی تھی کوئی معنویت نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں کہ تمہیں بھی یہاں دوڑنا ہے کوئی وجہ نہیں ہے وہاں دوڑنے کی وجہ تھی لیکن تمہیں ان کی نقالی کرنی ہے وہ دوڑی تھی یہ دیکھنے کے لئے کہ میرے بچے کو کوئی جانور نہ پریشان کرے کوئی اور پریشانی نہ ہو وہ دوڑ رہی ہیں پانی تراج کر رہی ہیں اس وقت میں خدا پاک نے اس معصوم بچے کی ایڑیوں کے رگڑنے کے نتیجے میں پانی نکالا جو رہتی دنیا تک کے لئے ساری دنیا میں کوئی دنیا کا کواں ایسا نہیں ہے جس کا پانی اتنا تقسیم ہوتا ہو اتنی دور دور جاتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لئے مفقید ہے جس کے لئے اسے پی آ جائے بھوک میں پیو تو کھانے کا کام دیتا ہے پیاس میں پیو تو پیاس دور ہوتی ہے بیماری پیو بیماری دور ہو جاتی ہے کوئی اور مقصد سے پیو بہت سارے محدثین ایسا کرتے تھے ابن حضر اسقلانی اور کئی بڑے بڑے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے سوچا کہ یہ زمزم کی جو بھی پییں گے ہم جب بھی دعا کریں گے تو اس کے پینے کے ساتھ وہ دعا قبول ہوگی تو ہم نے دعا کی کہ پروردگار بہت اچھا حافظہ ہمیں حدیث کی خدمت کے لئے عطا فرما دے اللہ تعالی نے بہت عطا فرما دیا ایک تبری ایک بڑے محدث گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے اولاد میں بہت سارے عالم ہوں وہ کہتے ہیں کہ کئی کئی بیٹے ان کے ہوئے اور سارے بڑے بڑے عالم ہوئے تبریین اب وہ تبریین کہلاتے ہیں وہ سارے تبری علماء کے بزرگ باپ ہیں وہ بلکل مورانہ صاحب بلکل تو بہت سارے اس کے فضائل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ صرف یہ کہ وہاں جا کر پیتے ہیں اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے لئے تبرک میں جو چیزیں لاتے ہیں ان میں آب زمزم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں سے وہ پانی نکلا تو جو تاجر جو ہوتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر پانی کا چشمہ ہے تب ہی یہ پرندے ہیں وہ قبائل آئے بنو جرہم بغیر آئے پھر وہاں پر ایک بستی بستی چلی گئی حضرت حاجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں رہتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی دیا اور ایک دن نہیں لگاتا تین دن دکھائی دیا یہ ضرور اپنی ناظرین کو بتائیں گے مہرانہ صاحب لیکن آئیے ایک اور وقفہ لے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ ناظرین بہت جلدہ ضرور ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش جسے بلا انبوین کہا گیا ہے یا بلا انعظیم کہا گیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں مہرانہ صاحب سب سے بڑی آزمائش ایک باپ کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو جو بڑی آرزوں سے منتوں سے مراتوں سے مانگا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو میری راہ میں قربان کر دو پہلے تو ہم خواب کی طرف آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا دیکھئے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ انبیاء اکرام کا جو خواب ہوتا ہے اس کا درجہ بھائی کا ہوتا ہے ہمیں آپ کو خواب نظر آتا ہے اگر کسی آدمی کو یہ خواب نظر آئے کہ اس مرتبہ جو بقرائید پہ قربانی ہوگی تو ہم اپنے بیٹے کے قربانی کرنی ہے یہ خواب نظر آئے کسی کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے کو قربان کر دیجئے اس کا مطلب کچھ اور اہل تعبیر اس کا کچھ مطلب بتائیں کہ یہ مطلب بہرحال نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کے سامنے انہوں نے بیان کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رائی تو میں نے دیکھا ہے انہی ارام میں دیکھ رہا ہوں لگتار مجھے یہ خواب نظر آ رہا ہے کہ میں تمہیں زبا کرتا ہوں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے قصید ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہے تو بیٹے سے مشوری کی ضرورت کیا ہے اللہ کی حکم کے بعد کسی سے مشوری کی ضرورت ہوتی ہے مقصد ان کا کیا تھا کہ مجھے تو حکم ہو رہا ہے مجھے تو حرحال میں کرنا ہے یہ کام لیکن بیٹا بھی اگر اس کے لئے آماد کی ظاہر کر دے تو زیادہ آسان کام ہوگا اور یہ بھی عجر کا مستحق ہو جائے گا چنانچہ یہی ہوا اسی کو اللہ میں اقبال نے کہا ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی فرزند ہونے کا یہ عدب ہے باپ ہونے کا یہ عدب ہے کہ باپ کے بیٹے سے جو محبت ہے اگر اللہ کی محبت سے وہ ٹکرائے تو اس محبت کو قربان کر دیا جائے گا اللہ کی محبت کو آگے بڑھایا جائے گا یہ تو اپنے اس کام میں کامیاب ہیں لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ بیٹا بھی آماد کی ظاہر کرے چنانچہ جب انہوں نے یہ بتایا تو بیٹے نے کیا کہا یا عبطف حل ما تو عمر ابباجان ما امیرتا نہیں کہا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یا نہیں کہا جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے لگاتار آپ کو اس کی ہدایت کی جا رہی ہے ابباجان وہ آپ کر گزریے ست اجدنی انشاءاللہ من الصابرین مجھے انشاءاللہ تعالی آپ صبر کرنے والا پائیں گے ایک تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی آنے والے وقت کے لئے جو ہم کوئی بات کہتے ہیں تو انشاءاللہ کہہ کر ہی کہنا چاہیے یہ نہیں کہ میں ایسا کرلوں گا میں صبر کروں گا میں بہت ہمت والا ہوں میں گھبراؤں گا نہیں یہ نہیں اللہ کے بھروسے پر بولنا چاہیے انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا میں تو چاہ رہا ہوں لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے کہانے سے کچھ نہیں ہوتا تم چاہ لو لیکن ہماری مرضی نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے تم بلکل مرحب صاحب تو باقی نہ یہ فیضان نظر تھا نہ مکتب کی کرامت تھی یہ تو اللہ تعالی نے جس کو چن لیا تھا خاص مقصد کے لئے چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ آمادہ ہے آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے آپ کو کر گزریے اور وہ تیار ہو گئے اور مذہبہ کی طرف جا رہے ہیں راستے میں شیطان بھی ان کو ورغلہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ابراہیم ہیں یہ خلیب اللہ ہیں یہ بہت مضبوط ہیں ان کو تو ہلایا نہیں جا سکتا لیکن بچے کو وہ چاہ رہا ہے کہ ورغلہ ہے کس طرح ورغلہیا مارانہ صاحب شیطان نے اور کتنی بار برغلہیا تین مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ اس نے راستے میں طرح طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہاری جان لینے کے لیے جا رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج کے موقع پر اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک طریقہ انہی کا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے کو بہکا رہا ہے اور وہ کنکر مارتے تھے اور چونکہ ایک پیغمبر کے ہاتھوں سے وہ کنکری ماری جا رہی تھی تو وہ کنکری اس کے لیے زبردست فالادی چوٹ تھی یعنی بندوق کی گولیوں سے زیادہ وہ تیز تھی وہ ہٹتا تھا پھر اس کے بعد آتا تھا آخر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو زباہ کرنے کے مقام تک لے کے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو قربان کرنا چاہا فَلَمَّا أَسْلَمَا یہاں قرآن مجید میں تصنیہ کے لفظ بولا ہے جب وہ دونوں اس عمل کے لیے تیار ہو گئے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کہ جو حکم ہے پروردگار تیرا میں اس کے لیے تیار ہوں یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زبا نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ زبا نہیں ہوگا میرا بچہ بچا دیا جائے گا وہ زبا ہوئی گیا اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے بارے میں ایک بات فرمائی ہے انا بن الزبیحین میں دو زوا شدہ بچوں کی اولاد ہوں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان کے والد نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا رائے خدا میں اور ان کو محبت سب سے زیادہ عبداللہ سے ہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے والد ہیں وہ کام اللہ تعالی نے کر دیا اب تو ضروری ہو گیا اس کا قربان کرنا فال نکالی تھی اور بار بار فال عزت عبداللہ کے نام سے آ رہی تھی یہ چاہا کہ کسی اور بچے کا ہو جائے لیکن بار بار ان کا ہی آیا پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ بچنے کی کوئی صورت ہو جائے تو اس وقت کی ایک خاتون تھی جو نجوم وغیرہ کے مدد سے کچھ بتایا کرتی تھی ان کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس بارے میں صحیح معلوم ہو آخر انہوں نے ایک بات یہ تجویز رکھی کہ عبدالمطلیب اگر سو اونٹ زبا کر کے اور اس کا گوشت غربہ میں تقسیم کر دیں تو پھر اپنے بیٹے کو بچا سکتے ہیں چنانچہ سو اونٹ قربان کیے گئے اور اگر وہ منظوری نہ ہوتی تو وہ ضرور قربان ہو جاتے لیکن یہ کیسے ممکن تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آنے والے ہیں اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زبا شدہ آدمیوں کا بیٹا ہوں میں دو شخصیات قربان شدہ شخصیات کا بچہ ہوں یہ بات کسی لئے کہی تھی پہلے نمبر پہ تو حضرت اسمائل علیہ السلام ہے یعنی بلکل اس چین کے بلکل شروع کی کڑی جو ہے وہ بھی زبیح اور اس چین کے آخری کڑی بھی زبیح وہ عبداللہ ہیں وہ اسمائل ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جد امجد آخر اللہ تعالی کے نام پر قربان کرنے کے لئے انہوں نے پوری کوشش کر لی اور چھری لی اور بطلہور الجبین پیشانی کی طرف سے زمین پہ گرایا تاکہ چہرہ نہ دیکھیں اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی شکل دیکھ کر اور میں ترس آ جائے اور میں اس کام سے باز آ جاؤں میرے ہاتھ کپ کپ آ جائے میری چھری نہ چل سکے اس لئے ان کو اس طرح سے لٹایا اور جب وہ زباش کر کے اور کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور جنت سے ایک مہنڈہ لا کے وہ زباہ کرا دیا گیا ہے بلکہ نوازہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص امتحان دے رہا ہے وہ ناکام نہیں ہوا وہ فعل نہیں ہوا یہاں امتحان لینے والا پکار اٹھتا ہے اسی طریقے سے ہم عجر دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو تم نے جو کچھ ہدایت دی گئی تھی اس پہ عمل کر دیا زباہ ہونا یہ تمہارے اختیار سے باہر تھا تم نے جو کچھ کرنا تھا تم نے کر دیا اسی لئے زبیح کا لفظ بولا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے لئے زبیح اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے زباہ ہو گئے جبکہ وہ زباہ ہوئے نہیں اپنے طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا قربان ہونے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر بھی دیا مولانا صاحب اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسا آپ نے فرمایا کہ علوالعظم انبیاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم قدم پر ہر قربانی کے لئے انہوں نے پوری آمادگی صرف ظاہر نہیں کہ خود کو بھی پیش کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج رہتی دنیا تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آپ کے اہل خانہ کے جو مختلف عامال تھے افعال اللہ کو اتنے پسند آئے کہ رہتی دنیا تک کے لئے انہیں یادگار بنا دیا چاہے وہ شاعر حج ہوں چاہے وہ عید قربان کے طور پر اپنی اپنے قربانی اللہ کے حضور پیش کرنا ہو آئیے باتشیت کے سلسلے کو یہاں تھوڑی دیر کے لئے ہم رکتے ہیں باقی باتوں کا سلسلہ انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے فی الحل دعا کا وقت ہو رہا ہے تو آپ سے معدبانہ التماس ہے کہ دعا کے لئے آئیے ہم بھی اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں ناظرین سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں مرانا صاحب دعا فرما رہے ہیں آپ آمین کے ساتھ اس دعا میں شرکت کیجئے ہمارے استہوار کو باعث خیر و برکت بنا پروردگار جتنے لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں پروردگار اس میں کچھ خامیاں کوتائیاں ہو سکتی ہیں ہماری نیتوں میں کچھ کمزوری ہو سکتی ہے پروردگار ان نقائص کو اور کمیوں کو دور کر کے ہماری قربانیاں بھی قبول فرما ہمیں پروردگار ہر ہر زندگی کے میدان میں قربانیاں پیش کرنے اور تیرے حکم کے سامنے اپنی مرضیات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار قربانی کا جو اصل سبق ہے اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے پروردگار پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی لوگ قربانیاں کر رہے ہیں پروردگار ان کے عبادت کو قبول فرمالے ان کی نمازیں قبول فرمالے ان کے صدقہ خیرات قبول فرمالے پروردگار پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما پروردگار ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما ہر طرح کی خیر و خوبی حافظ و سلامتی عطا فرما جیتن لوگ ہماری اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور احتمام سے پابندی سے دیر تک پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروردگار ان کو اس کے لیے زیادہ زیادہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور پروردگار ہمیں بھی اپنا سچا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہماری مدد فرما نصرت فرما تعیید فرما اے الہ العالمین اس کے ذریعے جو لوگوں کو خیر پہنچ رہی ہے پروردگار اس سے نسرے کو دراز فرما ہماری تمام دعائیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدق و تفیل میں قبول فرما آمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمت کے آمین بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور دعاوں کا جو احتمام کرتے ہیں اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ تعالی کی رحمتیں برکتیں اور خیر پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سب کی بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے یہ پروگرام دیکھا دعاوں کے ذریعے اس پروگرام میں شامل رہے پاچیت کے سلسلے کو پروگرام کے سلسلے کو یہی پر موقوف کرتے ہیں اگلی ملاقات تک کے لیے تب تک کے لیے مولانا صاحب کو اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجئے لیکن بلا توقف پچیس اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ زید سلام دیکھتے رہیے ہم اجازت لیتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ